اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اینڈرو ٹیک کیر میں ہوں عابی چودری اور حاضر میں ایک اور بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویڈس ایپ کے سٹیٹس کی لیندھ کو کیسے پڑھا سکتے ہیں اور اس لیمٹ کو خدم کر کے کسی بھی لیندھ کی ویڈیو کا اپنے سٹیٹس کو کیسے لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ویڈس ایپ کے سٹیٹس کی لیندھ سے 30 سیکنڈ ہے اور اس سے زیادہ لیندھ کی اگر ہم ویڈیو کو سٹیٹس پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں وہ کراپ کرنے لگ جاتا ہے اور ہم 30 سیکنڈ سے زیادہ لیندھ کا سٹیٹس نہیں لگا پاتے فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ سٹیٹس والی لیندھ والی لیندھ کو ختم کر سکیں گے اور اس کے بعد آپ کسی بھی لیندھ کا سٹیٹس ویڈیو پر لگا سکیں گے چاہے وہ ویڈیو دو منٹ کی ہو چار منٹ کی ہو یہاں دکھ کے دس یا پندرہ منٹ کی ویڈیو کو بھی آپ یہی لیے اپنے سٹیٹس پر لگا سکیں گے فرنڈز یہ جس ایک ٹرک ہے یہ کوئی بھی ہیک نہیں ہے یا پھر آپ کو اس میں موبائل کو روٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو یو ورٹ سیپ یا پھر جی بی ورٹ سیپ کو انسٹال کرنے کا بتاؤں گا یہ جس ایک چھوٹی سی ٹرک ہے جسے یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اوریجنل ورٹ سیپ پر سٹیٹس کی لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں فرنڈز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو روزہ نہ ملتی رہیں اور اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی بھول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ورٹ سیپ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لنک کے ڈیٹیئرز آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہیں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اس چھوٹے سے انڈرو کے بعد تو فرینڈز اس ٹرک میں آپ نے ایک چھوٹا سا کم یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس ویڈیو کو بھی سٹیٹس پر لگانا ہے اس ویڈیو کو آپ نے جیف میں کنورٹ کرنا ہے جیف ایک الگ سے فائل پارمیٹ ہے جو پکچر اور ویڈیو کے درمیان کا ہوتا ہے ویڈیو کو جیف میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو پلے سٹور میں سے بہت ساری اپلیکیشنز مل جائیں گی لیکن ان اپلیکیشنز کے ساتھ بھی بھائی مسئلہ ہے جو ویڈیو کے سٹیٹس کے ساتھ مسئلہ ہے مطلب کہ ان اپلیکیشنز میں بھی جیف کی لینٹھ لیمٹیڈ ہوتی ہے آپ ان میں جس ایک منٹ کی جیف ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں لیکن جو اپلیکیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا اس میں لینٹھ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کسی بھی لینٹھ کی ویڈیو کو آسانی سے جیف میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور وہ ویڈیو اپنے اوریجنل کوئیلٹی اور لینٹھ میں ہی رہے گی جسٹ اس کا فائل فارمٹ چینج ہو کر جیف میں کنورٹ ہو جائے گا تو فرینڈز اپلیکیشن کا لنک تو میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لیکن اس لنک سے آپ نے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ پروزیجر ویڈیو کا لازٹ میں بتاؤں گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ میں پروزیجر کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور اس طریقے سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فرینڈز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ویڈیو کو جیف میں کنورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس جیف ویڈیو کا اپنی ویڈس ایپ میں بھی سٹیٹس پر بھی آپ کو لگا کر بکھاؤں گا فرینڈز میں نے آلڈی اس اپلیکیشن کو انسٹالل کیا ہویا میں اب اس اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا آپ نے یہاں پر جیف والے اپشن پر کلک کرنا ہے فرینڈز یہاں پر ویڈیو کو جیف میں کنورٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی سیٹنگز لکھا دیتا ہوں یہاں پر چلیڈ ویڈیو کی سیٹنگز ہے یہ جیف کی سیٹنگز ہے اور اس کے بعد نیچے پکچر کی سیٹنگز ہے یہ ساری آؤٹپوٹ کی سیٹنگز ہیں ہم نے صرف ویڈیو کو جیف میں کنورٹ کرنا ہے اس لئے ہم نے صرف جیف کی آؤٹپوٹ سیٹنگز کو ہی دیکھنا ہے یہاں پر آپ جیف کی سیٹنگز دے سکتے ہیں یہ اس کے سکرین ریزولیوشن ہے کہ یہ اس کی کوئلٹی کیس طرح کی ہوگی ہے پہلے 640 ملٹیپلائے بائی 640 سیلیکٹ کیا ہوا ہے میں اس کو 720 بائی 720 کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ FPS ہے آپ اس کو بھی چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں اس کو یہی رہنے دوں گا کیونکہ یہاں پر اس کی ہمیں فیلال ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ ٹائم ویسے سائز ہے آپ اس کی کوئلٹی کو بھی کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں میں فیلال اس کی میکسیمم کوئلٹی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو بیک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو جیف میں کنورٹ کرنے کے لئے اس جیف والے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ جو سیکنڈ نمبر پر آپ کو آپشن نظر آرہا ہے ویڈیو تو جیف کا آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے جس کو آپ جیف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو دوسرے نمبر پر جو ویڈیو نظر آرہیے سینٹر میں اس کی لیند آپ دے سکتے ہیں یہ تین منٹ اور انسٹھ سیکنڈ کی ویڈیو ہے میں یہاں پر اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اب میں اس ویڈیو کو جیف میں کنورٹ کروں گا میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے شو نہیں کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو میں نے یوٹیوب سے ہی ڈاؤنلوڈ کی ہے اس لئے مجھے اس پر سٹریک بھی آ سکتی ہے میں نے اس کی سکرین کو بلر کیا ہوا ہے اور آپ نیچے اس ویڈیو کی لیندھ بھی دے سکتے ہیں کہ اس کی لیندھ تین منٹ اور انسٹھ سیکنڈ ہی ہے آپ یہاں سے اگر اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کو کنورٹ نہیں کرنا ہے تو میں یہ چار منٹ کی ویڈیو کو ہی جیف میں کنورٹ کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر نیچے یہ ٹک مارکل جو نشان ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جیف میں کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لگایا گی اس لئے میں یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ پارور کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو فرینڈز کنورجن کا پروسس کمٹویٹ ہو گیا ہے میں یہاں پر اس کو اوکے کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس کو بیک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس اپلیکیشن کو بند کر دیتا ہوں اب ہم اس نیو فائل کو اوپن کرتے ہیں جو اس اپلیکیشن نے اچویڈ کی ہے اس اپلیکیشن کا اپنا کوئی فولڈر نہیں ہے یہ اپلیکیشن موبائل کے انٹرین سٹوریج میں مووویز والے فولڈر میں اپنا فولڈر کرتی ہے اور اس میں ہم جو بھی چیز کنورٹ کرتے ہیں وہ اس کے اس فولڈر میں آتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مووویز والے فولڈر میں اس اپلیکیشن کا اپلیکیشن کا فولڈر ہے میں اس فولڈر کنورٹ کرتا ہوں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیف والی فائل جو ابھی ہم نے کریئٹ کی ہے اور اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز کافی زیادہ ہے یہ ایک سو آٹھ ایم بیگ فائل ہے اور اب میں اس جیف فائل کو اپنی ویڈس ایم اسٹیٹس پر لگاؤں گا یہاں پر میں شیئر پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی ویڈس ایم سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں اسٹیٹس پر لگا جاتا ہوں اسے فرنڈز آپ نے دیکھا کہ ورڈس ایم نے مجھے اس کو کراپ کرنے کے لیے نہیں کا ورڈس ایم میں جب بھی کوئی تیس سیکنڈ سے زیادہ لمبی ویڈیو کو اسٹیٹس پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس جگہ پر ہم سے اس کو کراپ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہ جیف فائل چار منٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ورڈس ایم نے اس کو کراپ کرنے کے لیے اپشن نہیں دیا اس کے معل میں اس کو اکے کر دیتا ہوں تاکہ یہ سٹیٹس پر اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے میں اپنی ورڈس ایپ کو اپن کر لیتا ہوں یہ فائل کا سائز زیادہ ہے یہ ایک سو آٹھ ایم پی کی فائل ہے اس لیے اس کو سٹیٹس میں اپ ڈیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں یہاں سے بھی ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ورڈس ایپ پر سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو گیا ہے میں اب اس سٹیٹس کو آپ کو پلے کر کے اٹھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی لینس کو بھی دیکھ لیں اور جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کے مطابق بھی آپ اس کے ٹائم کو نوٹ کر لیں یہ تیس سیکنڈ سے زیادہ لمبی ویڈیو ہے اور ہم نے اس کو ایزیلی اپنے ورڈس اپ پر اپ ڈیٹ بھی کر لیا ہے دوستو جف ایک ایسا فارمیٹ ہے جس کو ورڈس اپ کرنے کے لیے نہیں کہتا اور نہ ہی اس کے سائز کو دیکھتا ہے اس کی جتنی بھی لینس ہو ورڈس اپ آٹومیٹ کے لیے اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ چار منٹ کی ویڈیو کو جف میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد اس کو سٹیٹس پر لگایا ہے اور یہ آپ کے سامنے اتنے دیر سے پلے بھی ہوئی ہوئی ہے اور اوپر آپ اس کی لائن کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپلیٹ چار منٹ کی ویڈیو ہے اس کو میں نے اتنی اوریجنل ورڈس اپ میں سٹیٹس پر لگایا ہے لیکن فرنڈز اس میتھل سے آپ لانگ ویڈیوز کو اپنے سٹیٹس پر تو لگا لیتے ہیں لیکن اس میں ایک کمی یہ ہے کہ اس میں ساؤنڈ انکلیوڈ نہیں ہوتا آپ جو بھی فائل کو جیپ میں کنورٹ کریں گے اس کا ساؤنڈ شامل نہیں ہوگا صرف ویڈیو ہی جیپ میں کنورٹ ہوگی فرنڈز آپ میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو کس طرح سے ڈاؤنڈ کرنا ہے ڈسکرپشن میں آپ کو اس طرح کے ایک لنک دیا گیا ہے آپ نے سمپلی اس لنک پر کلک کرنا ہے اور اس کو گوگل کروم براؤزر میں اپن کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ انڈرویڈ سائٹ میں اپن ہوگا آپ نے یہاں پر تری ڈاؤٹس پر کلک کر کے اس کو ڈیکسٹوپ سائٹ میں چینج کر لینا ہے اس سے آپ کو اس ٹیپس کو فالو کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پیج اپن ہوگا اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ والی ویڈیو یہاں پر آ جائے گی اس کے نیچے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر کچھ سائٹس ہیں آپ نے اس ٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ والا بٹن انلوک ہو جائے گا یہاں پر جو بھی بٹن ریڈ ہوگا وہ انلوک ہوگا آپ نے اس بٹن پر کلک کر کے جب آپ اس ٹیپ کو فالو کر لیں گے تو اس کے بعد وہ بٹن گرین ہو جائے گا یہاں پر میں سب سے پہلے فرسٹ بٹن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے میرا چینل اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اس کو سبسکرائب پر کلک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے اس کو سیو کر دیں اس کے بعد آپ بیک کا بٹن پریس کریں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپرے والا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ نیکسٹ بٹن ریڈ ہو گیا ہے آپ نے اب اس ریڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اس کو بھی سیو کر دینا ہے اس کے بعد اس کو بیک کر دیں آپ دے سکتے ہیں تیسرا بٹن انلوک ہو گیا آپ تیسرے بٹن پر کلک کریں اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے وہ ویڈیو اپن ہو جائے گی یہاں پر آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سے اس کو بیک کر دینا ہے یہ تین سٹیپ کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ والا بٹن انلوک ہو جائے گا آپ نے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ والی ویب سائٹ آپ کے سامنے یہاں پر موبائل موڈ میں اپن ہو جائے گی آپ نے پھر سے اس کو ڈیکسٹوپ سائٹ میں چینج کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر پیج کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایم نوٹ اور روبوٹ کا آپشن نظر آئے گا آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے اور جب یہاں پر گرین کلر کا چیک مارک آجائے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا بٹن نظر آرہا ہے کلک ہےر ٹو کانٹینیو میں یہ زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا بٹن ہے جس پر لکھا ہوا ہے کلک ہےر ٹو کانٹینیو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک نیو پیج اوپن ہوگا جس پر ایک ایڈ اوپن ہوگی آپ نے اس پیج کو بند کر دینا ہے اور واپس اسی مین پیج پر آجانا ہے یہاں پر آپ کو بارہ سیکنڈ ویٹ کرنا ہوگا اور جیسے یہ سیکنڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر گیٹ لنک کو آپشن آجائے گا آپ گیٹ لنک پر کلک کریں گے تو پھر سے آپ کے سامنے ایک ایڈ اوپن ہو جائے گی آپ نے پھر سے اس پیج کو بند کر دینا ہے اور واپس اسی مین پیج پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے میڈیا فائر کا ڈاؤنلوڈ پیج آ جائے گا یہاں پر آپ کو گرین کلر کا ڈاؤنلوڈ بٹن نظر آ رہا ہے آپ جیسے اس بٹن پر کلک کریں گے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی میں نے اس بٹن پر کلک کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے میں سٹیٹس بار میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے آپ نے سارے سٹپس کو اسی طرح سے فولو کرنا ہے اور یاد رہے کہ آپ نے اس کو دیکسٹ اوب سائٹ میں لازمی چینج کر لینا ہے ورنہ آپ یہ سٹپس فولو نہیں کر سکیں گے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ